جنات کی پدائش کب کیسے اور کیوں ہوئی سب سے بڑے جن کا کیا نام ہے قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے آئیے اس ویڈیو میں تفصیل سے جانتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک ہم نے انسان کو بہترین انداز میں بنایا اور حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کا ترجمہ یہ ہے انسان اپنی خلقت میں سب سے اشرف ہے خوبصورتی اور وضع قطع میں دنیا کی کوئی چیز اس کے مدے مقابل نہیں اسی طرح جن بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جنہیں انسان کی پدائش سے پہلے پیدا کیا تھا اس مخلوق کے وجود کے تمام اقابرین قائل ہیں اقابرین امت میں سے کسی نے جنات کے وجود کا انکار نہیں کیا اکثر کفار بھی ان کے وجود کے قائل ہیں کیونکہ جنات کے وجود کے متعلق انبیاء اکرام کے ارشادات حد تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں جس کا یقینی طور پر معلوم ہونا لازمی ہے سوائے فلسفیوں کی ایک معمولی سی جماعت کے علاوہ جنات کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا اسلامی عقائد میں جن کا وجود متفقہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے جن کے معنی چھپے ہوئے پوشیدہ دیوب بھوت کے ہیں جس لفظ میں جیم اور نون ایک ساتھ آتے ہیں اگرچہ ان پر تشدید بھی لگی ہو تو اس میں پوشیدگی کا مادہ کار فرما ہوتا ہے مثلا جنت میں جیم نون ہے اور جنین وہ بچہ جو مادر رحم میں ہو اسی طرح ایک اور لفظ جنون ہے جس کے معنی اقل پر پردہ ڈالنا ہے اسی طرح جنہ دھال کو کہتے ہیں جو ایک جنگی ہتھیار ہے جسے سامنے کر کے سپاہی اپنے مخالف کے وار سے خود کو بچاتا ہے چنانچہ اسے جن کا نام اس لیے دیا گیا کہ یہ ہماری نظر سے پوشیدہ ہیں اور قرآن پاک کی اس طلحہ میں جن ایک غیر مرئی مخلوق ہیں اس مخلوق کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہیں جنوں کی تخلیق کب اور کس طرح ہوئی بعض محققین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جنات کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی دو ہزار سال قبل تخلیق کیا گیا تھا قرآن حکیم میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھویں کی آگ سے پیدا کیا گیا ایک اور جگہ ارشاد مبارک ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا ابن کسیر ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سلسال خوشک مٹی کو کہتے ہیں اور جس مٹی میں آواز ہو وہ فخار کہلاتی ہے اس کے علاوہ مٹی جو آگ میں پکی ہوئی ہو اسے ٹھیکری کہتے ہیں مارج سے مراد سب سے پہلا جن ہے جسے ابو الجن بھی کہا جا سکتا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو العادم کہا جاتا ہے لغت میں مارج آگ سے بلند ہونے والے شولے کو کہتے ہیں تفہیم القرآن میں ابو العالی مودودی رقم تراز ہیں کہ نار سے مراد ایک خاص نویت کی آگ ہے نہ کہ وہ آگ جو لکڑی یا کوئلے جلانے سے پیدا ہوتی ہے اور مارج کے معنی ہیں خالص شولہ جس میں دھوا نہ ہو جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا پھر تخلیق کے مختلف مدارے سے گزرتے ہوئے اس کے جست خاکی نے گوشت پوشت کی زندہ بشر کی شکل اختیار کی اور آگے اس کی نسل نطفہ سے چلی اس طرح پہلا جن خالص آگ کے شولے سے پیدا کیا گیا اور بعد میں اس کی ذریعت سے جنوں کی نسل پیدا ہوئی ان کا وجود بھی اصلاً ایک آتش وجود ہی ہے لیکن جس طرح ہم محض ایک تودہ خاک نہیں ہیں اس طرح وہ بھی محض شولہ آتشیں نہیں ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جنوں کو جمعرات کو تخلیق کیا گیا جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا جس کی تصدیق قرآن حکیم نے ان الفاظ کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان اور جن دونوں اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور قرآن حکیم ان دون مخلوقات کے لیے حدایت کا ذریعہ ہے اہل عرب دور جہالت میں بڑے توہم پرست ہوا کرتے تھے تین سو ساٹھ بتوں کی تو وہ پوجہ اور پرستش کرتے ہی تھے اور اس میں شدت کا یہ عالم تھا کہ ہر خاندان اور قبیلے کا ایک الگ بت ہوا کرتا تھا کوئی ایک قبیلہ دوسرے کی بت کی پوجہ کا مقلف نہ تھا چنانچہ اسی دور میں جب عرب قوم کے لوگ کسی سفر پر روانہ ہوتے راستے میں کوئی وادی یا خوفناک بیابان آجاتا تو وہاں سے گزرتے وقت یہ الفاظ کہتے گزرتے میں اس وادی کے سردار اور اس قوم کے بے وقوفوں سے پناہ چاہتا ہوں ان کے خیال میں بیوں عبانوں پر جنات کا تسلط تھا اور جنوں کے سردار کی اس لیے پناہ طلب کرتے تھے کہ اس کے مطاحت بسنے والے جن کچھ عذیت نہ پہنچائیں مطلب یہ کہ اس قسم کے رسوم اور اقوال سے انسانوں نے ان جنات کو اور بھی زیادہ مغرور بنا دیا تھا اس کے علاوہ اس مخلوق میں سرکشی اور نافرمانی کا بھی مادہ موجود ہے اور اپنے مادے کی خاصیت کی بنا پر ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ آگ کا خاصہ یہ ہے کہ وہ سر اٹھائے اور سوزش اور جلن کو نتیجے میں دکھلائے جنات میں نیک اور بد دونوں اقسام ہوتی ہیں یہ مختلف روپ دھر کر روئے زمین پر وارد ہوتے ہیں انہی میں سے ایک جن کا نام ابلیس ہے جو انسان کی دشمنی میں اندہ ہو گیا اور اس نے نسل آدم کو بہکانے کے لیے قیامت تک کی محلت لے لی یہ وہی ابلیس ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح کیا گیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں سو جب میں نے اسے ٹھیک تھاک کر لوں اور اس میں اپنی روپ پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے رکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا کیا تو کچھ غرور میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک اللہ نہ تو پھٹکار ہے کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑا ہونے کے دن قیامت تک کی محلت دے فرمایا تو محلت والوں میں سے ہے متعین وقت کے دن تک کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا بجوز تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسند دیدہ ہیں فرمایا سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا یہ جن و شیعتین صرف روح زمین پر ہی نہیں اپنے مضموم عزائم برپا کر سکتے ہیں آسمانی دنیا پر بھی ان کا داخلہ ممنوع ہے اگر وہ ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی گفت و شنید تو میں جائیں گے تو ان پر ستاروں کی مار لگائی جاتی ہے اور وہ زمین کی طرف چیختے چلاتے واپس آ جاتے ہیں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے یقینا ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے اور اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا ہے ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا شولہ لگتا ہے جن و شیعتین کا ذکر قرآن حکیم میں ایک سو بیس سے بھی زائد مقامات پر آیا ہے انسوی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آدمی اور شخص کے ہیں لفظ انسان بھی اسی سے نکلا ہے قرآن حکیم میں یہ لفظ متعدد بار دہرایا گیا ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ قرآن جو اللہ کی نازل کردہ آخری الہامی اور آسمانی کتاب ہے اس کا مخاطب دنیا کا ہر انسان ہے تو یہ غلط نہیں بلکہ یہ قرآن کا مخاطب ہی صرف اور صرف انسان ہے تو امید ہے دوستو میں آج کی ویڈیو جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ جنات واقعہ ہی اللہ کی مخلوق ہیں جنات کی پدیش کیسے ہوئی اور بڑے جن کا نام کیا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات سن کر آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہوگا اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے مجھے دیجئے اجازت اس طرح کی نئے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ